السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ جواب آیا سواب زیادہ مل گیا ملا گی نہیں ملا سلام کرنے کا زیادہ سواب ہے یا جواب دینے کا زیادہ سواب ہے چلیے اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَدَهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ لَا إِلَهِ اللَّهُ وَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ قَتُقَاتِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاهِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَذْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَرَحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسِلِلْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَجَكْثُرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطَئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَغَدْفَادَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَ الْأُمُورِ مُوَدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُوَدَسَةٍ بِدَى وَكُلُّ بِدَاتٍ ظَلَالَةٍ وَكُلُّ ظَلَالَةٍ فِرْنَارٍ فَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِي بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ربِّ شرح لِصَدْرِ وَإِسْرِ لِأَمْرِ وَأَحْرُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبَّ زِدْنِ عِلْمَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ لَعْلِيمُ الْحَكِيمِ اللہمَّ صلِّحَلَىٰ محمد وَعَلَىٰ آلِ محمد صدر محترم علماء اکرام بزرگو دوستو ساتھیو خواتن اسلام و پیارے بچو میں نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 107 پڑھی ہے آج میرا عنوان ہے ٹوپک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ کیسے تھے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بھی انتہا شکر اور رسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمالے آمین اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا اللہ مجھے حق بات کہنے خودعمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین ماشاءاللہ اتنی بڑی مجلس شیخ غفران رحمانی صاحب نے آپ لوگوں کے لئے سجائی ہے رسائی ہے بسائی ہے اور آپ لوگوں نے سم مل کر ان کا ساتھ دیا ہے ایسے وقت میں ساتھ دینا بھی ایک بڑے دل گردے کی بات ہے اور اسلام سے محبت قرآن سے محبت حدیث سے محبت مسجد سے محبت علماء سے محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ لوگوں کی محبت جو ہے اس کو دل کے اندر اللہ جگائے رکھے بنائے رکھے اور ہم سب کو جنت میں ایک ساتھ جمع کر دے آمین میرا عنوان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ کیسے تھے اب تک آپ نے ماشاءاللہ تقریر سنی مسلمانوں کے ساتھ والا مسئلہ لیکن اب بھی جو بھی وقت مجھ کو ملا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندو لوگوں کے ساتھ کرشن کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ کیسے تھے ہم اور آپ بھارت دیش میں ہیں اور بھارت دیش میں لگ بھگ اسی سے نبی پرسنٹ ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں بیرادرانے وطن ہیں ہم مسلمان لے دے کے پندرہ یا بیس پرسنٹ ہیں ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو ہم اور آپ کیسے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے یہ جو ہے نا ملٹی پرپس یہ جو سوسائٹی ہے اپنی ملٹی پرپس ہے یعنی ہر طرح کے لوگ یہاں بستے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات صرف ان آحادیث کے روشنی میں بیان کروں گا انشاءاللہ جس میں غیر مسلموں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ نے خود کی ہے اور ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سب نے لکھا ہے غیر مسلم نے بھی لکھا ہے ایک غیر مسلم ہے مائیکل ہارٹ آپ میں سے جو اسکول میں پڑھتے ہیں وہ نام جانتے ہیں مائیکل ہارٹ فران بھائی آپ تو جانتے ہیں الحمدللہ مائیکل ہارٹ کو نہیں جانتے ہیں مائیکل ہارٹ مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی ہے دہ ہنڈریٹ دنیا کے وہ سو لوگ جن کا اثر دنیا پر زیادہ ہے اپنے نازم شاہد ماشاءاللہ شیخ یاسر صلیفی صاحب جانتے ہیں شیخ صاحب تو یہ سو لوگ جن کا دنیا میں بہت اثر ہے وہ ہے کریشن تھے وہ تھے کریشن یا ہے کریشن وہ کریشن تھے لیکن نمبر ون پر کس کو رکھا ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا صفحہ نمبر تین پر وہ کہتے ہیں but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels کہ میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نمبر اس لئے دیا ہے کہ وہ دین اور دنیا دونوں اعتبار سے نمبر ون ہے اللہ ہو اکبر میرے بھائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا وہ کیسے رہتے تھے اور ہم اور آپ کیسے ہیں آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چلتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چچا کا نام بہت مشہور ہے ایک کا نام ابو طالب اور ایک کا نام ابو لہب اپنے سماج میں ابو طالب بھی گھوم رہے ہیں ابو لہب بھی گھوم رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کیسے ملنا پڑے گا بولیے ہمیں اور آپ کو کیسے ملنا ہے اور کن کو ڈھوٹنا ہے ابو طالب کو ڈھوٹنا ہے یا ابو لہب کو ڈھوٹنا ہے آئے کس کو ڈھوٹنا پڑے گا اپنے سماج میں ابو طالب بھی گھوم رہے ہیں ابو لہب بھی گھوم رہے ہیں ہمارے دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے غیر مسلم کا مطلب ہے وہ مسلمانوں کے دشمن یہ غلط بات ہے کبھی بھی نہیں ابو طالب ابو لہب ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے جب تک وہ زندہ رہے مرتے دم تک ساتھ دیا کلمہ نہیں پڑا اپنے سماج میں بھی ابو طالب گھوم رہے ہیں آپ ان سے ملیے وہ آپ کا ساتھ دیں گے لیکن ہم اور آپ ان کا ساتھ لینے کے لئے تیار ہیں یس یا نو میری اردو آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آ رہی کی نہیں آ رہی ہے آ رہی ہے تو اپنے سماج میں ابو طالب بھی گھوم رہے ہیں ابو لہب بھی گھوم رہے ہیں ابو لہب کو بھونکنے دیجئے اور ابو طالب کو ڈھوڑ لیجئے آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیسے ہیں صحیح مسلم کتاب الیمان حدیث نمبر چوبیس یہ چوبیس نمبر کی چیز بہت اچھی ہوتی ہے اچھا لگ رہا ہے اردو اب آ رہی ہے سمجھ میں چوبیس نمبر کی چیز اچھی ہوتی کی نہیں بھائی گیارہ نمبر چوبیس نمبر اٹھارہ نمبر بارہ نمبر ستائیس نمبر بھی ہے چھبیس نمبر صحیح بول لے چھبیس نمبر ساتھ سوچ ہاں ہے ہے وہ بہت بھاری نمبر ہے وہ اس کی طرف نہیں جائیں گے یہ چھوٹے والے زیادہ یاد کر لیتے ہیں سمجھ گیا نا تو یہ چوبیس نمبر کی حدیث میں بہت اہم چیز ہے اور اس میں بھی آپ دیکھئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے لوگ کیسے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں میں صرف مثالیں دوں گا غیر مسلم کی مسلمانوں والے حدیث نہیں سنا رہا ہوں صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے ابو طالب کا آخری وقت آیا اب روح نکل لئی ہے جب روح نکل لئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا اور کہا یا امی قل لا الہی اللہ کل مطنشد لکا بہا انداللہ چتا جان کان مبول دیجے لا الہی اللہ کل قیامت کے دن میں آپ کے لئے حجت قائم کر لوں گا یعنی میں سمجھ لوں گا نماز بھی نہیں پڑھنا تھا روزہ بھی نہیں رکھنا کچھ نہیں کرنا صرف کلمہ پڑھ دینا دو گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن عمیہ اور ابو جہل اب دکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مسئلہ فیس کر رہے ہیں ایک کو سمجھانے جا رہے ہیں تو دو گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو سمجھا رہے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سمجھا رہے ہیں وہ لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں تو اپنے سماج میں بھی گرو گھنٹال لوگ گھوم رہے ہیں اب مولی صاحب کھول کے نہیں بولیں گے اپنے سماج میں بھی گرو گھنٹال لوگ گھوم رہے ہیں اور ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کیوں اچھا نہیں لگا نمبر بدل لیے نہیں سمجھا بلو کیوں اچھا نہیں لگا نمبر بدل لیے مطلب ارے کہاں وہاں تھے اور کہاں وہاں چلے گئے کہاں علمائیں بریانی کہاں علمائیں حقانی اور کہاں مسئلہ تھا اور کدھر چلے گئے نمبر بدل لیے سمپل آواز میں اشارہ کافی ہے جو سمجھا وہ سمجھا سمجھ گے نا تو یہ گرو گھنٹال لوگ اپنے سماج میں بھی گھوم رہے ہیں لیکن ہم کو کیا کرنا ہے گرو گھنٹال کو گھنٹا بجانے دیجئے ہم اور آپ اپنا کام کرتے رہے ان کو اپنا کام کرنے دیجئے ہم اپنا کام کرتے رہے ہیں اب یہاں رکیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولتے ہیں چچا جان کان میں بول دیجئے لا الہ الا اللہ کان میں بول دیجئے لا الہ الا اللہ لیکن دو گرو گھنٹال بار بار بولتے ہیں یا ابا طالب ابو طالب کیا آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے اب یہی پر رکے رہیے اور ہم اور آپ اپنے سماج میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج اپنے سماج میں کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے یہ کافیر یہ مشریک یہ منافق وہ اٹھارہ نمبر وہ سترہ نمبر وہ بیس نمبر اس سے بات نہیں کرنے کا یہ ہے وہ ہے this or that آج وہی چلتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے بعد بھی ساتھ نہیں چھوڑا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے سماج میں پڑوس میں کوئی بھی اپنا چچا ہو دادا ہو کوئی بھی ہو پہچان والا ہو یا نہ ہو اگر وہ اسلام پر نہیں ہے صحیح کتاب و سنت پر نہیں ہے تو ہم بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑے ہیں لیکن ہم اور آپ ساتھ چھوڑے ہوں ہمارے یہاں دو تین چیز ہے مذہبی سلام مسلقی سلام مطلبی سلام آرہی اردو سمجھ میں مذہبی مسلقی مطلبی اور مطلبی سلام تو ہم اور آپ جانتے ہیں بھئیہ سلام دادا سلام اچھا بہت دور سے ہے سلام پہلے سلام نہیں کرتا دادا اب سلام کر رہا ہے کیوں جو نہ کرے بابو بھئیہ وہ کرے روپئیہ سب سے بڑا ہے پیسہ پیر نہ بابو نہ بھئیہ سب سے بڑا روپئیہ روپئیہ ہے تو کمال ہے اور دھمال ہے روپئیہ نہیں تو سب کنگال ہے یہی چلی رہا ہے مطلبی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر ہے کہ چچا جان صرف کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ کیا ہمیں اور آپ کو فکر ہے مرتے دم تک کوشش کر رہے ہیں نہیں بلاخر جب روح نکلی تو کہا الا ملت عبد المطلب میں اپنے بابا عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھئے روح نکل گئی اس کے باوجود بھی کہا کہ میں اپنے چچا کے لئے ہوں ہم نے اور آپ نے جن کو کافر مشرق منافق کہہ رکھا ہے ان کی روح نکلنے کے بعد بھی کیا ہم ان کے لئے دعا کرتے جواب نہیں میرے بھائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھئے جب تک ہمارا اور آپ کا اخلاق ایسا نہیں ہوگا لوگ ہم سے قریب نہیں ہو سکتے بلاخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تو ہو گئے چچا کے ساتھ کیسے ہیں جو غیر مسلم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوکر کے ساتھ کیسے ہیں جو یہودی ہے کرسچن جو جوس ہے یہودی ہے جوس ہے کرسچن نہیں ہے عیسائی نہیں ہے لیکن جوس ہے یہودی ہے اور پوری دنیا میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ کسی کے پاس ہے ہے تو جوس لوگوں کے پاس ہے سب زیادہ پیسہ پوری دنیا کے جتنے بینک ہیں سب پر قبضہ ان لوگوں کا ہے اور مسلمانوں کے کٹر دشمن اگر کوئی ہے تو وہ جوس یہودی لوگ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے قرمان جائیے اپنے ہی ہاں نوکر رکھے ہوا ہیں تو ایک جوس کو یہودی کو اور جب وہ بیمار پڑتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کیلئے جاتے ہیں ایک بچے سے ملنے کیلئے جاتے ہیں کیا ہم اور آپ جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر تیرہ چھپن بچہ بیمار پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے فقعد اندرہ سہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کے پاس جا کے بیٹھ گئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے بچے کو پوچھنے کیلئے جا رہے ہیں اسلام پر بھی نہیں ہے وہ نوکر ہے وہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک ملنے جا جا کر صرف اتنا بولتے ہیں کیا بھائی صاحب ٹینشن نہیں لینا آپ ٹھیک ہو جائیں گے بہنی آپ نے ٹینشن نہیں لینا آپ ٹھیک ہو جائیں گے صرف یہ سنت ہم اور آپ جاری کر دیں تو کتنے غیر مسلم ہم سے قریب ہو جائیں گے بس آرہی میری اردو آرہی سمجھ میں آج سے نہیں اب تو رات ہو گئی کل سے اس سنت کو آپ جاری کر لیے ہسپیٹل میں چلا بھائیہ کیا چلا دادا ٹھیک ہے ٹھیک ہو جائیں گے ٹینشن کائے لے رہے ہیں بہنی ٹھیک ہو جائیں گے سب وارڈ میں آپ سر بھوم کے آ جائیں بس کچھ بھی مت کیجئے آپ اگر اور کچھ کریں گے تو ذرا سا سیو لے کے چلے جائیے آپ ہر دن ایک ایک ہسپیٹل جائیے وہاں آپ کو لگے گا کہ بیمار لوگ یہی ہیں آپ چلے جائیے اسٹیسن پر ایسا لگے گا پوری دنیا اسٹیسن پر آ گئی ہے ہسپیٹل جائیے تو ایسا لگے گا کہ پوری دنیا ہسپیٹل میں آ گئی ہے آپ کے صرف میٹھے بول کی ضرورت ہے چچا گھبرانا نہیں دادا گھبرانا نہیں بیٹے گھبرانا نہیں بہنی گھبرانا نہیں آپ صحیح ہو جائیں گے بس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے ہمارے اور آپ کا اخلاق اپنے رشتدار کیاں نہیں جاتے ہیں وہ بیمار پڑ جاتا ان کو نہیں پوچھتے ہیں ایک جملہ میں بولتا ہوں ہو سکتا آپ لوگ جلدی پکڑ لیں یا جلدی چھوڑ دیں ہم اور آپ دو وقت ملتے ہیں منگنی میں ملتے ہیں یا مرنی میں ملتے ہیں نہیں آئی سمجھے کھولنا پڑے گا کھولنا پڑے گا میری اردو ذرا لو لیول کی ہے منگنی میں ملتے ہیں یعنی شادی میں ملتے ہیں اس کے بعد نہیں ملتے ہیں یا مرنی میں ملتے ہیں مطلب جب جنازہ اڑتا ہے تم ملتے ہیں ہوئی رہا ہے اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے کہ غیر مسلم وہ بھی بچہ بیمار ہے ان کا نوکر ہے ملنے کے لے جاتے ہیں آپ کے یہاں چھوٹی چھوٹی کلنک ہے آپ کلنک میں چلے جائیے بیمار لوگوں سے آپ پوچھ لیجئے ان کو ایسا لگے گا کہ پوری دنیا مل گئی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی خیال لکھا اور کہا بیٹے بابو اسلام قبول کر لیے یہ فکر ہم ان کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا اس دن کیا جواب دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کرو تو اپنے باپ کی طرف دیکھا ان کے بابا نے کہا اطیاب القاسم ری بات مان لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحمدللہ اللہ انقضہو من النار سب تعریف اللہ کے لئے جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا کیا مسئلہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غیر مسلم نوکر کو جب وہ بیمار پڑ گیا تو دیکھنے کے لئے گئے ہم اور آپ بھی اپنے پڑوسی کو اگر وہ غیر مسلم ہے یا پھر کوئی پہچاننے والا ہے یا نوکر ہے تو ہم اور آپ بھی ان کے گھر جائیں میرے بھائیو ابھی بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا ہے تھنڈی کا وقت ہے تھنڈی کا وقت ہے اب میں کچھ جملے بول سکتا تھا کپڑوں کی وہاں ضرورت نہیں ہے کپڑوں کی ضرورت ننگوں کے پاس ہے ارے ننگے کا بدن آپ ڈھاپ دیں گے ایک کمبل سے اس کمبل کی وہاں ضرورت ہے ایک چادر سے اس چادر کی وہاں ضرورت ہے انسانیت کے لئے یہ کام کرنا ہے آپ جائیے کیا دین دھرم کیا دیکھنا آپ یہ کوشش تو کیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ دیکھے گا ریزلٹ میں مبارک بات دیتا ہوں اپنے ان مسلمان نوجوانوں کو جنہوں نے کوویڈ کے زمانے میں اپنی جان پر کھیل کر کتنے غیر مسلم بھائیوں کے لاش کو ان کی آخری منزل تک پہنچایا ہے میں ان کو اصلی یدھا مانتا ہوں میں تمام ڈاکٹر کو سلوٹ کرتا ہوں دھرم نہیں دیکھا دین نہیں دیکھا اپنی جان پر کھیل کر سب لوگوں نے محنت کی ہے میں پولیس والوں کو سلام کرتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں سرکار کو میں سلام کرتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا ہے میرے بھائیوں کیا کی نہیں کیا کیا کی نہیں کیا بھائی جو ہو سکا سب نے کوشش کی ہے سب کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے کرنے کا کام یہ ہے ہم اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں نماز پڑھیں گے تب ہی جنت ملے گی روزہ رکھیں گے تب ہی جنت ملے گی حج پر حج کریں گے تب ہی جنت ملے گی جنت روڈ پر بک رہی ہے آرہی اردو سمجھ مہیں جنت روڈ پر بک رہی ہے کوئی لینے والا تو چاہیے روڈ پر بک رہی ہے مطلب آپ چلے جائیں روڈ کنارے لوگ ٹھنڈی کے مارے ٹھٹور رہے ہیں ان کو آگ کی ضرورت ہے کمبل کی ضرورت ہے آپ کی جنت وہاں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے میں بھوکا تھا تُو نے کھلایا نہیں میں پیاسا تھا تُو نے پلایا نہیں اس وقت کیا جواب دیں گے میرے بھائیو شوشل ورک میں ہم مسلم لوگ بہت پیچھے چل رہے ہیں ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنا نہیں پڑے گی دنیا دینے والے کو یاد رکھتی ہے لینے والے کو دنیا یاد نہیں رکھتی ہے رونے والوں کو دنیا یاد نہیں کرتی ہے ہسانے والے کو دنیا یاد رکھتی ہے اس لئے میرے بھائیو آنسو پوچھنا سیکھئے آنسو پوچھئے یہ امت کا یہ سب سے بڑا کام تھا یہ امت آج سب سے پیچھے ہے کیا بیان کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اترتی ہے سہی بخاری کتاب ادلوائی حدیث نمبر تین پہلی وحی اتری تو پہلی وحی اترنے کے بعد دلاسہ کس نے دیا ہے ایک کرشن نے جس کا نام ہے ورقہ بن نوفل آج اپنے سماج میں بھی کتنے کرشن گھوم رہے ہیں آپ ان کو تلاش کیجئے اور ایک بات مجھے کہنے دیجئے شیخ غفران صاحب پلیز مجھے پرمیشن آپ دے دیجئے بول دوں بول دیجئے ٹھیک ہے بول لے بول دیں ہم اور آپ دو چیز میں بہت آگے ہیں اب آپ کیاں کیا پتہ نہیں ہوتل ہماری بہت ہے چائے کی تو کم سے کم ہوگی ہی اور پان کی تو رہے گئے ہیں بنارسی پان پوری دنیا میں فیمس ہے اور بنارسی ساری اور بنارس پوری دنیا میں فیمس ہے کی نہیں ہے اور آپ تو جانتے ہیں جملہ کھائی کے پان اب آگے میں بولوں نہ بولوں وہ تو آپ لوگوں کو سمجھنا ہے سر میں ذرا سا مسالہ لگا دیا کیونکہ یہاں چونہ بھی پان میں لگتا ہے وہ تو جان نہیں رہے ہیں دو چیز اپنے یہاں شادی حال بہت زیادہ ہے تو آپ چاہ کھانا لے لیجئے کھانے پینے کا بہت زیادہ ہے اسکول نہیں اپنے یہاں اور کریشن لوگوں کا دیکھئے ان کی ہاں تین کام بہت زیادہ ہے نمبر ایک اسکول گلی گلی میں ان کی اسکول ہے نمبر دو چرچ نمبر تین ہسپیٹلز اور ہم اور آپ کیا بولتے ہیں اسکول کون بنائیں گے بولیے نا بھائی اسکول کون بنائیں گے سرکار بنائیں گے اسکول آپ نے پیٹ کاٹنا آپ نے اسکول بنانا ایک ایک روپیا جمع کیجئے اور اسکول بنائیے شادی حال بنا رہے ہیں اسکول بنائیے پان کی دکان کھل لیں بازو میں کتب کھانا بھی کھولیے پان کی دکان اگر کھل سکتی ہے تو کتاب رکھنے کی دکان کائیں نہیں کھل سکتی ہے آج جوتوں کو سجایا جا رہا ہے اور کتاب کو نہیں سمجھے ارے کوئی سامان پیٹ کر کے کس میں دیتے ہیں اخوار میں نہ دیتے ہیں اور جوتے کو سجا کے کہاں رکھتے ہیں شو روم میں چلے جائیے جوتا کہاں سجا ہوا ہے ارے جوتے کو سجا کر اوپر رکھیں گے تو جوتا نہ کھائیں گے کہ کیا کھائیں گے بتائیے ہوا آپ بولیں ان کچھ تو بولیں مولی صاحب کھول کے بول دیتے ہیں جوتے کو سجانا ہے یا کتاب کو سچانا ہے بولیے کتاب کو سجانا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے تسلی کے لئے غیر مسلم کے ساتھ ورقہ بن نوبل کے ساتھ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ لے کے جاتی ہیں وہ ملاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں جب وہ پوچھتے ہیں تو بتاتے ہیں بھتیجے یہ تو بتاؤ کون آئے تھے وہ فرشتہ اچھا یہ تو ناموس وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی آتا ہے بھتیجے ایک وقت ایسا آنے والا مکہ والے آپ کو نکال دیں گے اب یہاں رکھئے نکالنے کی دھمکی تو بہت پرانی ہے ملک سے نکالنے کی دھمکی بہت پرانی ہے اوہ مخرجیہم کیا لوگ مجھے نکال دیں گے اور وطن سے محبت تو دل میں ہے تب ہی تو کہا کیا لوگ مجھے نکال دیں گے دیکھئے لوگ ایک جملے کو اٹھاتے ہیں میں دوسرے جملے کو اٹھاتا ہوں وطن سے اتنی محبت ہے اور اتنا پیار ہے کوئی اگر نکالنے کی بات کرتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وطن کی محبت کوئی مانگے نا وہ تو دل میں ہے اور اس کو چیر کے دکھایا نہیں جا سکتا ہے اور وطن سے محبت کوئی مانگنا چاہتا ہے قربانیاں دیکھ لے کوئی بتائے تو وطن سے محبت ایک ایسی چیز ہے کی پرانے زمانے سے آرہا ہے اور دھمکی دینا بھی ایک ایسی چیز ہے جو پرانے زمانے سے آرہا ہے دھمکی دینے والے دھمک دھمک کے چلے گئے جن کو دھمکی ملی وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے اس لئے میرے بھائی یہ گھبرانے کی ضرورت آرہی ہے سب یہ ملی صاحب ایسے ہیں سب کو گھوما رہے ہیں گھوما نہیں رہے ہیں سیدھا بتا رہے ہیں یعنی اتنی محبت ہے وطن سے کوئی نکالنے کی بات کرتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لوگ مجھے نکال دیں گے تو بولے ہاں نکال دیں گے بلاخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر کہاں جانا پڑا مدینہ نکالنے والوں نے نکالا پھر کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آ گئے میرے بھائیو اس سے یہ سبق ملا ہے اپنے سماج میں ورقہ بنوفل جیسا کرشن آدمی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے کیا ہم اور آپ اسے دھوڑنے کے لیے تیار ہیں اپنے یہاں ایک ہے گودی میڈیا ایک ہے دلال میڈیا اور میڈیا میں بھی ایک دو لوگ کافی بہادر لوگ ہیں ہے کی نہیں ہے بھائی کیا نام ہے ان کا ابھی میں بولوں گا تو آپ بولی گا کہ میں روش کمار کا نام لے رہا ہوں میں نام لینا نہیں چاہتا ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں ان کو تو ڈھوڑیے اب کیا آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیا بولوں میں نام ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ڈھوڑیے ڈھوڑیے سماج میں ایسے پترکار موجود ہیں جو آپ کے فیور میں جو حق ہے اس کے فیور میں لکھ رہے ہیں تو ون سائٹ کاہے کو سوچ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا نکال دے گل اچھا کہا کہا کاش کہ میں اس زمانے میں جوان ہوتا میں تمہاری مدد کروں گا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے مدد کے لئے ہمیشہ تیار ہے کیا بیان کروں بات چلی ہے تو سنائی دیتا ہوں سعی بخاری کتاب القفالہ حدیث نمبر 2297 ابن الدغنہ یہ غیر مسلم ہیں مسلمان نہیں ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سے ملاقات ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہاں جا رہے ہیں ارے مکہ والوں نے مجھ کو نکال دیا اس لئے میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ہمارے چھوڑ کے جانے سے ہمارے چھوڑ کے جانے سے نقصان ہو کی نہ ہو لیکن جو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں ان کو کیسا ہوتا ہے دل کیسا لگتا ہے ابن الدغنہ آ گیا اور کہا یا ابا بکر اِنَّ مِسْلَكَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ ابو بکر آپ جیسا آدمی نہ نکلے گا اور نہ مکہ چھوڑ کر نکالا جائے گا نہ نکلے گا اور نہ مکہ سے نکالا جائے گا جبکہ ابن الدغنہ مسلمان نہیں ہیں میرے بھائیو اپنے سماج میں آپ کا ساتھ دینے کیلئے ایسے لوگ موجود ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہا آپ چلئے مکہ میں کہا عبادت کرتے ہیں آپ کیجئے میں آپ کا ساتھ دوں گا آپ جیسا نیک آدمی مکہ چھوڑ کر چلا جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ اکبر قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو ایسا ہے آج میں آپ لوگوں سے اس سنت پر عمل کرانے کے لئے بلکل کوشش بہوں کہ آج عمل کر ہی لیجئے ہم اور آپ بھی کم سے کم دو کے لئے دعا کریں نہیں آئی اردو سمجھ میں نہیں آئی اردو سمجھ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو کے لئے دعا کرتے ہیں ہم بھی دو کے لئے دعا کریں نہیں آئی اردو سمجھ میں میں سوچھ رہا تھا کہ اشارہ سمجھ جائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کے لئے دعا کی ہے ہم بھی دو کے لئے دعا کریں اچھا چلیے پہلے نام لینے دیجئے پھر بات سمجھ میں آ جائے گی اللہم عائزہ الاسلام بی احب حازین الرجلین علیکہ بی عبی جہلین عبی عمر عبن الخطاب سرانتر میں زی کتاب المناقب حدیث نمبر 3681 اے اللہ تو اسلام کو عزت دے دے ابو جہل کے ذریعے یا عمر کے ذریعے آج بھی ہم اور آپ بول سکتے کہ اے اللہ اسلام کو تو طاقت دے دے سمجھ گئے شیخ سمجھ گئے نہیں بولنا نہیں بات دعا کرنا ہے یہ سننا زندہ کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے بھلا بتائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے فیرون عبو جہل کے لئے دعا کر سکتے تو ہم اور آپ کا ہی نہیں دعا کر سکتے ہیں یہ سنت کب زندہ ہوگی بھائی لگ جائیے آج ہی رات سے لگ فجر ہی سے لگ جائیے لیں فجر سے لگ جائیے اب آگے نہیں کھولوں گا میں بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا ہے سنت پر عمل کرنے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عمل کیا تو فائدہ ہوا کی نہیں ہوا بتائیے کون آگے اسلام کے سپاہی بنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو آج بھی آپ دعا کر سکتے ہیں تو اللہ سپاہی بنا سکتے ہیں اللہ کی ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے ارے بھائی یہ جملہ ہی غلط ہے اللہ کی ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے بلکہ ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے صحیح ہے نا شک صاحب بولی اللہ کی ہاں دیر ہے اندھیر ہے نہیں دماغ کا ہیر پھر ہے کی نہیں اللہ سنتے نہیں ارے ہم تو سناتے ہی نہیں تو اللہ سنیں گے کیسے ہم نے دنیا کو سنایا دنیا سن رہی ہے اللہ کو سنائیے گا اللہ سنیں گے کبھی ہم نے کہا اے اللہ اسلام کو تو عزت دے دے ٹیم بے ٹیم بے ٹیم بے کے ذریعے اب آگے نام بلکل نہیں لوں گا میں دعا سے صحیح بات ہے فائدہ ہی فائدہ بھائی میرے بھائی ہو یہ سننا زندہ کرنا کی نہیں کرنا ہم اور آپ بولتے ہیں بہت پریشان ہیں کیا پریشان ہیں بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھئے بددعا کبھی نہیں کرتے ہم اور آپ اللہ نے موقع دے رکھا ہے کب اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لے اللہ کی ہاتھ میں ہے اور یاد رکھیے گا کبھی بھی انصاف سے کام ہو سکتا ظلم سے کام نہیں بڑھ سکتا لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے میں بتا رہا ہوں غیر مسلموں کے ساتھ کیسے تھے صحیح مسلم کتاب الجہاد و السیر حدیث نمبر سترہ پچانوے ون سے ون نائن فائیب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھ لیا اہد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آیا ہے کیا بھلے ہاں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے قریب طائف گئے ابن یالیل بن عبد قلال کے پاس اپنے آپ کو پیش کیا ان لوگوں نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا پورے جسم کو لہو لہان کر دیا خون خون کر دیا میرے بھائیوں مارنے کا مسئلہ تو چلی رہا ہے کلمہ پڑھنے والے ہی کو لوگ مارتے ہیں یہ پرانا طریقہ جب ہمارے نبی کو خون خون کیا جا سکتا ہے تو کیا ہمارے اور آپ کو خون خون نہیں کیا جا سکتا ہے ایمان پکا رکھئے اور یاد رکھئے گا جس کا ایمان جتنا مضبوط ہے اس کا انعام بھی بہت زیادہ ہے ابھی میں جلد ہی ایک حدیث پڑھا سرنت ترمزی کی کتاب الویر وسلم میں کہ کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا میں جو تکلیف اٹھائے تھے ان کو بڑی نعمت دیں گے ہم اور آپ زیادہ تکلیف میں ہیں یا صحابے کرام زیادہ تکلیف میں ہیں بولیے ہمیں اور آپ کو ما شاء اللہ روٹی بھی مل رہی ہے بوٹی بھی مل رہی ہے اور بوٹی بوٹی کی اور بوٹی کی چکر میں کہیں کہیں بوٹی بوٹی بھی ہو رہے ہیں وہ تو دیکھی رہے ہیں ہم اور لیکن روٹی بوٹی ہم اور آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ خاپیر اللہ کھلا رہا ہے الحمدللہ بتانا یہ تھا کل قیامت کا دن ہوگا دنیا میں جتنے زیادہ تکلیف اٹھائی ہوگی ہم اور آپ نہیں اٹھا سکتے جس کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے اللہ اس کو بڑا انعام دیں گے ایسا انعام دیں گے حدیث کے اندر آیا کہ جن کو تکلیف دنیا میں نہیں ہوئی تھی وہ اللہ سے کہیں گے کاش کہ اللہ ہم لوگوں کے چمڑے کو کہنچی سے کٹوا دیا ہوتا کاش اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم لوگوں کے چمڑے کو بالمقاریز کہنچی سے کٹوا دیا ہوتا دنیا میں بولی ہے کہنچی سے کسی نے کٹا ہے ہمیں اور آپ کو میرے بھائیو جس کے بھی چمڑے کو کہنچی سے کٹا گیا ہے یا جو تکلیف میں ہے کل قیامت کے دن اللہ کیا ان کا انعام سب سے بڑا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ہے طائف والوں نے مارا ہے پورا خون خون کر دیا ہے فرشتے آگئے جبریل امین پہاڑ کے بھی فرشتے آگئے فرشتے موجود ہیں کہا انشیتہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر ان کو پیس دیں طائف والوں کو اب مجھ کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی دماغ گھما رہے ہوں گا کہ پہاڑ کہاں کہاں پر ہے مہلی صاحب کچھ نہیں بولیں گے پہاڑ کہاں کہاں پر ہے دماغ گھما رہے ہوں گے اب میں آگے نہیں بولوں گا کہاں پر پہاڑ ملتا ہے میرے بھائیو تو کیا ہوا جب فرشتے آگئے پہاڑ کے بھی فرشتے آئے جبریل امین آئے اور پوچھا اگر آپ کہیں گے تو ان لوگوں کو طائف والوں کو پہاڑ کے بیچ پر رکھ کے پیس دیں ہم اور آپ ہوتے تو جلدی پیس دیجئے ہم اور آپ ہوتے تو کیا بولتے جلدی پیس ہے جلدی پیس یہ قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر کہا بَلْ أَرْجُ أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَسْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ وَهْدَى مجھے امید ہے اللہ ان کی نسل میں ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے میرے بھائیو حفید جالندری نے کہا تھا دعا مانگیں الہی قوم کو چشم بصیرت دے فراخی حمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو الہی فضل کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اس لئے میرے بھائیو ہم اور آپ بھی مار کھانے کے بعد اگر کبھی ایسا کوئی مسئلہ ہے تو دعا کیجئے پتھر مارنے والے نہیں بلکہ پتھر کھانے والی اور ان کے لوگوں کا کام ہے اور پتھر کھانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کا کام ہے بات آرہی سمجھ میں ارے آرہی کی نہیں آرہی ہے آرہی نہ اچھی طریقے سے آرہی ہے الحمدللہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو یہ ہے کہ اگر غیر مسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس معاہدے پر قائم رہتے ہیں آج ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپس میں جو معاہدہ ہوتا ہے وہ فوراں ٹوٹ جاتا ہے ہماری اور آپ کی حالت کیا ایک چائے سے کم میں بھی سب کچھ کر لیتے ہیں چائے کی بھی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں معاہدہ کیا یعنی اہد ہو گیا بیعت ہو گیا مطلب ہم صحیح سے رہیں گے اس پر قائم رہنا ہے چائے جو ہو جائے صحیح بخاری کتاب الشروط حدیث نمبر ستائیس بتیس صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر اکتالیس اکیاسی یہ دونوں حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ کرتے تو اس کو آخری دم تک نبھاتے آپ سن لیے معاہدہ کیا معاہدہ ہوا بات چیت ہوئی امن چیز ملی وہ کیا چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ سولہ سو یا سترہ سو تھے ان کے ساتھ مکہ سے چلے مدینہ صلحہ حدیبیہ کا موقع ہے عمرہ کرنے چلے تو کیا ہوا مکہ والوں نے حدیبیہ کے مقام پر رکھ دیا بولے آپ آگے نہیں جانا اب وہاں پر معاہدہ لکھا جا رہا ہے معاہدے میں غیر مسلم کی طرف سے یہ معاہدہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان بھی مکہ کا مدینہ چلا جائے تو مدینہ والے اس مسلمان کو مکہ واپس کریں گے اب یہ سننے میں کیسا لگ رہا ہے یعنی مسلمان بھی اگر مکہ سے مدینہ جائے گا تو مدینہ والے کیا کریں گے ان کو واپس کر دیں گے مسلمانوں نے کہا رہے یہ کیا ٹھیک ہے اگر کوئی غیر مسلم آئے تو اس کو واپس کر سکتے لیکن اس میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ مسلمان بھی جو مکہ میں ہے وہ مدینہ چلا گیا تو ان کو واپس کرنا معاہدہ لکھا ہی جا رہا ہے ایک تھے سہیل سہیل کے لڑکے ابو جندل وہ آگئے وہ آگئے معاہدہ لکھا جا رہا ہے سہیل سامنے سے ہیں کافروں کی طرف سے ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگیں لکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لکھنا پڑنا نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے اس پر بھی یہ طراز ارے الرحمن الرحیم یہ تو اللہ کون ہے یہ سب کیوں لکھ دیئے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو مٹاؤ کہاں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے مٹا دو تو مسلمانوں کہا رہے اللہ کے نام کو ہم مٹا دیں گے یہ ہو نہیں سکتا بولے مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا خود سے مٹا دیا بولے یہ محمد الرسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے محمد کو اگر اللہ کے رسول مان لے تو جھگڑا کائے گا ہوگا ہم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے محمد بن عبداللہ کی طرف سے لکھ دو لکھا گیا بات ہوئی پھر یہ معاہدہ ہوا کہ مکہ سے مسلمان بھی اگر مدینہ جائے تو ان سے واپس کرنا سب مسلمان کھڑے ہوگا رہے یہ کیا ہم نہیں مانتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم مانتے ہیں قربان جائے اس لئے میرے بھائیو جذبات سے کام نہیں ہوتا جوش میں کام نہیں ہوتا اور ہم اور آپ جوشی میں اپنا سرکان پھوڑ لیتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں جیل چلے جاتے ہیں جوش میں نہیں ہوش میں رہ کے کام کیجئے جذبات سے کام نہیں چلتا قابو میں رکھ کے بات کیجئے تب ہو پائے گا اور ذمہ دار بات کریں گے ہر آدمی بات نہیں کرے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم اس معاہدے کو مانتے ہیں کہ مسلمان بھی اگر آئے گا تو ہم مسلمان واپس کریں گے بلاخر کیا ہوا ابو جندل آگئے ان کو واپس کیا گیا کہ آپ جائیے کلمہ تو آپ پڑھے ہوں گے لیکن جانا پڑے گا معاہدہ لکھا ہوا ہے گئے مدینہ جب پہنچے تو ابو بصیر نامی ایک صحابی مسلمان تھے وہ مکہ سے مدینہ گئے تھے تو مکہ والوں نے دو آدمی کو بھیجا کہ ان کو پکڑ کے لائیں تو جیسے پکڑنے کیلئے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ کو مکہ جانا پڑے گا ہم نے معاہدہ کر رکھا ہے جانا پڑے گا تو وہ چلے دونوں آدمی کے ساتھ جیسے آئے تو ابو بصیر نے کیا کیا راستے ہی میں ایک آدمی کو مار دیا تو دوسرا آدمی ڈر کے مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا ارے یہ آپ کے ساتھی نے ہمارے ایک ساتھی کو مار دیا ہے تو اب ایسا ہم کو بھی معاہ ڈالے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گصے میں آ گئے کیا ہو گیا اس کو اس کی ماں گم کرے یہ تو جنگ کو بھرکا دینے والا آدمی ہے معاہدہ ہوا تھا جانا ہے تو جانا ہے اب آپ ہی بتائیے ایسے معاہدے کے پابندی کوئی کر سکتا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے اس لئے میرے بھائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے اب آخری بات بیان کر کے رخصت ہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں میرے جملے پر غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں اتر جاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ دل سے اتر جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے وحوار کیسا ہے کہ دل میں اتر جاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کا اخلاق وحوار ایسا ہے دل سے اتر جاتے ہیں اس لئے میرے بھائیو دل میں اتریے اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آخری حدیث کیسا ہے سعی بخاری کتاب المغازی اس میں بھی غیر مسلمی کا مسئلہ ہے سعی بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4372 4372 سمامہ بن اسال مسجد کے اندر ہیں اور ان کو باند دیا گیا یہ مسلمان نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ اور کہا ماں اندہ کیا سمامہ سمامہ کیا کہتے ہو آج کل قیدی کو 20 سال 25 سال جیل میں رکھا جاتا ہے ہائی کوٹ سپرنگ کوٹ بری کرتی ہے اس پر کوئی الزام نہیں ہے لیکن ان کا 20 سال کون واپس کرے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھئے قیدی کو بھی بولنے کی اجازت ہے آج سیدھا بلتا ہے سائن کرتا کی نہیں کرتا چل سائن کر سیدھا وائٹ پیپر دے دیا سائن کرا ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا میرے پاس بھلائی ہے مجھے قتل کریں گے تو میں قتل کیا جاؤں گا کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں قتل کیا ہے مسلمانوں کو تو بالکل میں حق دار ہوں آپ کو مال چاہیے میں مال دینے کو تیار ہوں انعام کیجئے گا شکرانہ عدد کیا جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گا دوسرے دن تیسرے دن پھر آئے سمامہ کیا کہتے ہو کل پرسو جو کہا تھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اطلقو سمامہ سمامہ کو چھوڑ دو تین دن کے بعد جیل سے چھوڑ دیا آج تین پر زیرو لگا لیجئے کتنا ہو گیا تیس سال ابھی امریکہ کے اندر غالباً ایک آدمی فوٹی تھیری تیتالیس سال کے بعد جیل سے چھوٹا ہے نہاک الزام پوری لائف بچارے کی نکل گیا بچا کیا ہے زندہ لاش ہے وہ ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے کوئی نہاک جیل میں نہ جائے انصاف سب کے ساتھ ہو ہوگا کی نہیں ہوگا بھروسہ ہے الحمدللہ ہائی کورٹ پر سپرنگ کورٹ پر کم سے کم وہاں سے تو الحمدللہ انصاف ملی رہا ہے یہ الگ بات ہے کبھی کبھی تیس سال ہو گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے کہ اپنی جیل میں تین دن رکھتے ہیں اور کہا اطلقو سمامہ سمامہ کو چھوڑ دو جیسے ہی چھوڑ دیا سمامہ واپت چلے آئے نہا دھوکے واپت چلے آئے اور واپس آنے کے بعد کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ وعدائے دلبری ہو کی نوائے آشکانہ وعدائے دلبری ہو کی نوائے آشکانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پر حکومت کرنے والے تھے تو سمامہ بن اصال نے کہا سن لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کا شہر بہت خراب تھا آج کے بعد پیارا ہے آپ کا دن بہت خراب تھا آج کے بعد پیارا ہے آپ کا چہرہ بہت خراب تھا آج کے بعد پیارا ہے اب سمامہ جب مکہ پہنچے تو مکہ والوں نے کہا سبوتا تم بے دین ہو گئے ہو سبوتا تم سابی ہو گئے ہو کہاں نہیں میں سابی نہیں بلکہ میں صحابی ہو گیا ہوں تم جانتے نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا میں نے کلمہ پڑھ لیا اور سمامہ بن و سال نے کہا مکہ والو سن لو یمامہ سے گہوں کا ایک دانہ اس وقت تک آ نہیں سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں پیپسی کی بوتل جانتے ہیں بولی نہ رہے ارے پیپسی کبھی پیئے ہیں آپ لوگ پیپسی کا فل فارم جانتے ہیں نہیں بھائی پیپسی کو جب کھولیے گا تو کیسے آواز آتی پیپسی کے آخیر میں کیا لکھا ہوا ہے پیپسی اس آئی اور آئی کا مانا معلوم ہے اس کا مانا معلوم ہے پیس ہوا اسرائیل کو دو پیپسی کا مانا یہی ہے فل فارم نہیں صحیح بولنا ہوں آپ لوگ سمجھ نہیں رہے یا میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں پیپسی کا فل فارم ہے پیس ہوا اسرائیل کو دو سو ماما بی نسال نے کہا یہ ماما کا ایک دانہ آ نہیں سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں اگر ہم اور آپ سے اتنا سوچ لیں کہ پیپسی نہیں پینا تو اسرائیل کا کا ہوگا پیپسی پیجئے گا اب میں آگے پیچھے نہیں بولوں گا آگے پیچھے میں نہیں بول سکتا ایک دانہ آ نہیں سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں ہم اور آپ بھی سر بولے بھائی ہم پیپسی نہیں پییں گے کیونکہ پیپسی کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ دینا اسرائیل کو اور اسرائیل پیسہ لے کر کس کو مار رہا ہے دیکھی رہا مورا باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی رات بھی کافی ہو چکی ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گھر میں کیسے ہیں میرے بھائیوں آج بھی اپنے سماج میں ابو طالب جیسے نیک لوگ گھوم رہے ان کو ڈھونڈ لیجئے ورقہ بن نوفل گھوم رہے ان کو ڈھونڈ لیجئے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے ان کو ڈھونڈ لیجئے اپنا اخلاق پیارا بنائیے ہسپیٹل چلے جائیے صرف خیر خریت پوچھ لیجئے بھائیہ کیسے بہنی کیسی ہیں وہاں بھی بھک رہیے کوئی لینے والا چاہیے میری اردو ذرا خراب تھی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے جو قرض میں ڈوبے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے اے اللہ ہمارے ملک میں امن و شانتی پیدا کر دے امن و شانتی بنائے رکھ آمین انشاءاللہ پھر کسی اور مناسبت سے آپ سے گفتگو ہوگی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ